السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل میں اگر چھپوں کی نئی پرو مناشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سیرش آہد کے کمرے میں آتی ہیں اور پھر ایمان کا پرفیوم استعمال کرتی ہیں دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ وہ آہد کے سامنے آتی ہیں تو آہد اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے اور پھر سیرش اسے کہتی ہیں کہ کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ ایمان آپ ہی آئی ہوئی ہیں لیکن آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ وہ کبھی نہیں آئے گی آپ دیکھنے والے ہیں کہ وہ آہد سے کہتی ہیں کہ آہد بھائی آپ نے اتنے پیارے کپڑے لے کر دیئے ہیں لیکن ایمان آپ ہی وہ نہیں پہن رہی وہ آپ کی دی ہوئی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کر رہی اور دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایمان کی دوست نے ایمان کے پاس آ کر اسے ساری بات بتا دی ہیں ایمان یہ تم نے کیا کر دیا ہے تم اس گھر سے تو آ گئی ہو لیکن تم نہیں جانتی کہ آہد کا استعمال کوئی اور کر رہا ہے کوئی اور لڑکی ہیں اس کے زندگی میں یہ بات سن کر ایمان پوچھتی ہیں آخر کیا بات ہیں تم مجھے ساری بات صحیح سے بتاؤ تو پھر اس کی دوست اس سے کہتی ہیں کہ تمہیں سیرش کو اس گھر سے واپس بلانا ہوگا وہ تمہاری بہن ہے لیکن تمہاری پیٹ میں چھوڑا گھوم پ رہی ہیں وہ تمہاری ہی شہر کا استعمال کر رہی ہیں یہ بات سن کر تو ایمان حیران رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں میری بہن ایسی نہیں ہو سکتی دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب آہد ہر طرح سے سیرش کا یقین کرتا ہے ایمان کی کوئ بات نہیں سنتا پھر وہ سیرش سے یہ بات پوچھتا ہے کہ اگر ایمان اتنی ہی غلط ہے تم سچی ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے آتی پہ الزام کیوں لگایا یہ بات سن کر سیرش یہ بات بھی ایمان کے سر پر ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دراصل ایمان آپی نے ہی مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آہد کا اعتبار گرچی گرچی ہو کر بھی کر جاتا ہے ایمان اس قدر گڑیا ہو سکتی ہے اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا